بسم اللہ الرحمن الرحیم مالکِ کل نے کائنات کو یوں تخلیق فرمایا ہے کہ انسان اپنی اکل کی تمام تر حدود کو استعمال کر کے بہت کچھ جاننے کے بعد بھی ربِ کریم کی عصتوں اور گہرائیوں سے ناواقف رہتا ہے جی ہاں ناظرین جیسا کہ قرآرز کا چپا سپا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہر جا اس ذاتِ قدس کے بے شمار کرشمات موجود ہیں وہیں اس کے بنائے ہوئے عظیم شاکار جن کو انسانی اکل موجزوں کا نام دیتی ہے وہ بھی موجود ہیں ناظرین کہا جاتا ہے کہ ابھی تک انسان کی اکل کا محض پانچ فیصد حصہ استعمال ہوا ہے یا اس سے کم اگر غور کیا جائے تو اکل کے اس حصے تک ہی انسان آسمانوں کی بلندیوں سمندر گتہوں اور سیراہوں کی پیمائش تک پہنچ گئے ہیں ناظرین تخلیقِ رب کے کرشمِ ہر قدم پر موجود ہیں مقصد اسی ذات تک رسائی ہے جس نے یہ سب بنایا ایسی ہی تخلیقات میں سے دنیا میں کچھ ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جو کچھ اس کی طرف سے ہے اور کچھ اس کے عطا کردہ عقل و شہور جیسے توفے کو استعمال کر کر انسان کی بنائی ہوئی ہیں ان کو ہم کرشمیں کہتے ہیں یا آپ ان کو موجات کا نام بھی دے سکتے ہیں ناظرین ابھی تک دنیا میں یہی سمجھا اور مانا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں سات یا پھر آٹھ عجوبے ہیں مگر کیا ہر وہ تخلیق جو سنگ حیرت کی حیثیت رکھتی ہو کیا وہ عجوبہ نہیں جی ہاں ان عجوبات کے علاوہ آج ہم ایک ایسے کرشمے کی بات کریں گے جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے دیوارے سندھ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفکیشن کو بھی آن کرنے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی معلوماتی ویڈیوز بروقت نہیں دینا تو چلیے ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں ناظرین دیوارے سندھ دنیا کی دوسری عظیم دیوار ہے اور پاکستان کے باسی اس کے وجود سے اب تک لاعلم ہے تحقیق کے مطابق وادی سندھ کی تہذیب تقریباً سترہ سو سے تیتیس سو قبل مسیح کی چند ابتدائی تہذیبوں میں سے ایک ہے انڈس وائلی سیولیزیشن کے باسیوں نے ہزاروں سال قبل اپنی بھیہائش کے لیے پکی ایٹوں سے تعمیر کیے جانے والے مکانات کو روح زمین پر مطارف کرایا تھا سندھ کے قدیم باشندے تعمیراتی فن میں یکتہ تھے جن میں مہنجے داروں سمیت دیگر علاقوں کی کھنڈرات سے قدیم دور کی پرش اقوائی مارتوں کے اثار ملے ہیں جو ان کی مہارت کا مو بولتا ثبوت ہیں ناظرین دیوار چین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا ساتھاں وجوبہ ہے جو چین کے پندرہ صبحوں میں پھیلا ہوا ہے تقریباً اٹھارہ سو اکاون کلومیٹر طویل اس دیوار کو تعمیر کرنے میں سترہ سال کا عرصہ لگا تھا جبکہ تعمیر کے دوران تقریباً دس لاکھ مزدور ہلاک ہوئے تھے اس ثقافتی ورثہ کو محفوظ رکھنے اور دنیا بھر کے سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنانے کی ہر سال اس دیوار پر میرہ تھم ریس منقعت ہوتی ہے جس میں ڈھائی ہزار افراد حصہ لیتی ہیں مگر ناظرین افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وادی سندھ میں بھی دیوار چین کی طرح ایک عظیم دیوار موجود ہے جسے وال آف سندھ منی دیوار چین یا دیوار سندھ کہا جاتا ہے یہ رانی کوٹ کے کلہ میں واقعہ ہے اور اس کی تاریخ بھی انتہائی قریم ہے تاریخی اثار کے ماہرین اس کے معماروں کا خوش لگانے اور اس کے سن تعمیر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں ابھی تک ناکامی ثابت ہوئے ہیں یعنی رائے مختلف ہونے کی وجہ سے ایک نکتے پر بات ختم نہیں کی جا سکتی ناظرین کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ رانی کوٹ ساسانیوں کے دور کا کلہ ہے چند ماہرین اسے یونانیوں کی طرز تعمیر سے مشابہ قرار دیتے ہیں جبکہ بعض لوگوں کو خیال ہے کہ رانی کوٹ کا کلہ 836 ہجری میں عرب گورنر عمران بن موسیٰ نے تعمیر کروایا تھا بعض مورخین اسے تالپر ہنگ بھرانوں کا تعمیری کارنامہ قرار دیتے ہیں جنہوں نے اسے 1812 میں تعمیر کر آیا تھا اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی تعمیر رومی دور میں ہوئی تھی یعنی اس کے متعلق بہت ساری رائے موجود ہیں سندھ کے ایک اور محقق ایم ایچ پنور لکھتے ہیں رانی کوٹ جن پہاڑوں پر بنا ہوا ہے وہ کم از کم 8 کروڑ سال پنانے ہیں اور یہ سلسلہ کو ہندوستان سے پاکستان تک تھالا ہوا ہے افسوسناک عمر ہے کہ رسکو کی جانب سے اس کلہ کو عالمی ورثہ کرا دیے جانے کے باوجود تحال رانی کوٹ پر کوئی مستند تاریخ سامنے نہیں آئی ہے برطانیہ کے ایک معروف سیاہ الیکزنڈر 1831 میں جب جان شروع کے مقام سے گزرا تو اس نے رانی کوٹ کے کلہ کی سیار بھی کی اس کلہ کے بارے میں اور دیوار چین کے بعد دوسری عظیم دیوار کا سب سے پہلا تذکرہ دنیا کے سامنے اسی نے پیش کیا تھا اثار قدیم کے بعض مہرین کا کلہ رانی کوٹ کے بارے میں کیانا ہے کہ زمانہ قبل از مسیح میں بھی اس کلہ کا وجود تھا اس وقت سندھ ایران کی حدود میں شامل تھا لیکن ان کے دعوے کے ٹھوز ثبوت نہیں ملے سندھ کے نامور محقق ڈاکٹر نبی بکش بلوش لکھتے ہیں کہ کلہ میں تحقیقی کام کے دوران انہیں بعض ایسے شواید ملے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مسکورہ کلہ تالپر حکمران کے وزیر نواب محمد خان لگاری نے تعمیر کرایا تھا تاریخی محقق عبدالجبار جنیجو رقم طراز ہیں کہ عالمی انسائیکلوپیڈیا بیریٹینیکا کے مطابق دنیا کا قدیم ترین کلہ جریکو شہر میں تھا جو سات ہزار سال قبل مسیح میں بن کر تیار ہوا اس کی دواریں اکیس فٹ لمبی اور پندرہ فٹ چوڑی تھی جبکہ کلے کی دواریں نو فٹ تک زیر زمین تعمیر کی گئی تھی اس بارے میں عبدالجبار جنیجو کا مزید کہنا ہے کہ رانی کورٹ اور دوار چین بھی جریکو شہر کے کلے کے مماثل ہیں نظریت رانی کورٹ کا کلہ 32 کلومیٹر سے زائد رقمے پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی دواریں ساڑھے سات کلومیٹر طویل ہیں اس کا شمار دنیا کے چند بڑے کلوں میں ہوتا ہے رانی کورٹ پر مستند اور صحیح تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے سندھ کے اس عظیم شاکار کو وہ مقام نہیں مل پایا جو دواریں چین سمیت دنیا کے دیگر اثار قدیمہ کے حصے میں آیا ہے اس کلے پر تحقیق کرنے والے سندھی محقق بدر عبدو اپنے مقالے میں لکھتے ہیں کہ کلے کی تعمیر ایک سے زائد حکمرانوں کے عدوار میں ہوئی بدر عبدو کے مطابق رانی کورٹ کے کلے کی تعمیر اور مرمت مختلف عدوار میں کی جاتی رہی ہے فن تعمیر کے مہارین کے تجزیہ کے مطابق رانی کورٹ کی تعمیر میں کم سے کم تین سے چار ہزار مزدوروں نے کئی سال تک محنت مشکت کی ہوگی جبکہ اس وقت اس قلے کی تکمیل پر تقریباً بالا لاکھ روپے کی لاغت آئی ہوگی جو آج کے حصے سے اربوں روپے کے برابر ہے رانی کورٹ کے نام سے معروف اس عظیم دیوار سنی یا دیوار چین سانی کی خاص بات یہ ہے کہ اس قدیم کلے کے اندر میری اور شیرگرڈ کورٹ کے نام سے مزید دو چھوٹے کلے بھی تعمیر کیے گئے ہیں جو اسے دنیا کے منفرد اور عظیم کلے کی شناک دیتے ہیں جنابے والا حیران کن بات یہ ہے کہ شیرگرڈ کلہ ستہ سمندر سے تقریباً ایک ہزار فٹ کی بلندی پر پہار کی چوٹی پر بنا ہوا ہے جس کی تعمیر بزاتے خود ایک وجوبہ ہے جب سیاہ اسے دیکھتے ہیں تو حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس قدر بلند ترین اور خطرناک مقام پر تعمیراتی سمان کس طرح سے پوچھایا گیا ہوگا کسی بیرونی حملے کی صورت میں حکمران اپنی ریایہ کے ساتھ اسی کلے میں پنہا گزین ہوتے تھے میری کورٹ کا کلہ سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے رانی کورٹ کی دیواریں نہ صرف زمین بلکہ پہاڑوں پر بھی بنی ہوئی ہیں اور مجموعی طور پر ان کی لمبائی تیس کلیمٹر ہے تاہم گزشتہ ٹرن سال سے کلے کی دیوار کا کچھ حصہ مندم ہو چکا ہے اس کلے کی سیاربی سیاہوں کے لیے یادگاہ تجربہ ہوتی ہے ناظرین پہاڑوں بلندیوں پر عظیم اور شان کلے دنیا کی دوسری عظیم دیوار کلے کے اندر کھیت انسانی بستیاں پانی کی چشمیں اور دیگر عجوبے اسے حرط میں ڈالے رہتے ہیں اس دیوار پر تقریباً 18 واش ٹاورز بھی ہیں جن کے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ یہ ٹاورز کسی زمانے میں بیرونی حملے آوروں سے خبردار رکھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے یہاں ایک ردی بھی ہے جو کافی فاصلے تک زیر زمین بہتی ہے کلے کے اندر آباد گاؤں کے افراد جن کی زندگی کا انحصار زراد پر ہے اپنی فصلوں کی آدھیاری اسی ندی کے پانی سے کرتے ہیں جنابے والا رانی کورڈ میں داخل ہونے کے لیے ویسے تو پانچ دروازے سن گیٹ، مہن گیٹ، آمری گیٹ، شابر گیٹ اور ٹوری دوڑو گیٹ ہیں تاہم رانی کورڈ میں داخل ہونے کے لیے زیادہ تر سن گیٹ کو استعمال کیا جاتا ہے جسے کلے کا مرکزی دروازہ بھی کرا دیا گیا ہے کلے کو دیکھنے کے لیے آنے والے زیادہ تر افراد اسی دروازے سے کلے میں داخل ہوتے ہیں کیونکہ یہی دروازہ مرکزی شارہ سے آنے والے راستے پر موجود ہے کلے کے باقی دروازے پہاڑوں سے گھرے ہوئے ہیں جنہیں ماضی میں یہاں کے باسی استعمال کرتے تھے ناظرین رانی کورڈ کے اندر جہاں اونچے اونچے پہاڑ اور سرزپ کھیت ہیں وہی کلے کے اندر پانی کا چشمہ بھی موجود ہے جسے سندھی زبان میں پرینج جو تھڑکا آ جاتا ہے اس چشمے میں پہاڑوں کی بلندی سے پانی آتا ہے جو سال کے تمام دن کبھی کم تو کبھی زیادہ مقدار میں بہتا رہتا ہے یہ چشمہ کلے کے ایسے مقام پر موجود ہے جو چار اطراف سے پندرہ سو سے دو ہزار فٹ بلند پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے اس چشمے کے حوالے سے دلچسپ کہانییں مشہور ہیں کلے کے اندر رہنے والے مقامی افراد کے مطابق کسی زمانے میں اس چشمے کے اندر پرینج یا پھر شاہی گھرانوں کی شہزادییں آکر نہاتی تھیں جس کی وجہ سے اس کا نام پرین جو تھوڑ پڑ گیا بعض داستانوں میں بتایا گیا ہے کہ حضرت سلمان کے دور میں یہ کلہ جنوں کا مسکن رہا ہے اور اس کی تعمید بھی انہی کے ہاتھوں سے ہوئی ہے اثار قدیمہ کے مہارین کے مطابق رانی کوٹ کلے کے سامنے دریائے رانی واقعہ ہے یونان کے معروف مورک کیوٹس رفس نے اپنی کتاب میں اس کلے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سکندر آزم نے سن سے گزرتے ہوئے تین روز تک اس کلے کا محاصرہ کیا تھا سن کا حکمران اپنی دعایہ سمیت کلے میں محصور ہو گیا تھا سکندر آزم کلے کا دروازہ تڑوا کر کلے میں داخل ہوا لیکن اہل شہر ہزار فٹ کی بلندی پر واقعہ شیر گڑ کے کلے میں پنہا گزین ہو گیا جہاں تک رسائی یونانی فوج کے لیے انتہائی دشوار گزار راستوں کی وجہ سے نامنکی تھی یہ واقعہ ساڑھے تین سو سال قبل مسیح کا ہے بلکل سامنے سٹوپا نوہ برج ہے جو مقامی طرز تعمیر کا نمونہ ہے اس سے ذرا آگے بڑھیں تدائیں جانے بے ایک مسجد کے اثار ہیں جس سے یہاں مسلمانوں کی آمد کا سرار ملتا ہے اس کے مناغ اور گبمنت کی کچھ حصے شہید ہو چکے ہیں تیس فٹ اونچی فصیل کے ساتھ ساتھ پہرے داروں کے لیے گشت کرنے کے لیے چھے فٹ چوڑی گزر گاہ ہے پہرے داروں کے لیے بیزوی شکل کے کمرے ہیں جن کے سامنے کے گزر کر دوسرے دروازے سے کھلا حصہ آ جاتا ہے اس حصے میں ساسانی قوم کے محلات کے طرز پر کمرہ بنایا ہوا ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کلھوڑا تالپوروں اور انگریزوں نے اپنے اپنے ادوار میں اپنی ترجیحات کے مطابق اس قلعے میں تبدیلیاں کی تھی ناظرین جہاں مختلف مذہب سے وبستہ لوگوں نے یہاں خنمات سارا انجام دی وہیں انگریزوں نے بھی اپنی فن کا مظاہرہ کیا ناظرین انگریزوں نے یہاں چٹانوں پر پھولوں کے نمونے تراش کر محراب دیں تاک سیڑھییں اور دروازوں کی چوکٹیں بنائیں فصیل پر پہنچنے کے لیے دروازوں میں داخل ہونے کے بعد دائیں اور بائیں جانے پتھروں کی شڑھییں بنائیں اسی جگہ ایک کواں بھی خطو آیا گیا مہارین کے مطابق اس دور کے لوگوں نے چنے کی دال چونہ ٹاٹ شنگرف اور دیگر ایشیا کے مسالوں سے پتھروں کو جوڑنے کا ہنر سیکھ لیا تھا میری کلہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے تالپور میروں نے تعمیر کرایا تھا اس لیے ان کے نام کی مناسبت سے یہ میری کلہ گل آتا ہے یہ کلہ زگزگ کی شکل میں ہے اور اس کی تعمیر چونے اور پتھر سے کی گئی تھی یہ بات بیلہ شعبہ ہے کہ کلہ رانی کورٹ سترہ سو چوراسی میں حیدر آباد کے تالپور نیر خاندان کے زیر نگی رہا ہے اس خاندان نے اس کلے کی اثر نو تعمیر کے لیے بڑی کاوشیں کی للاتے کھیتوں اور سنگلاغ پہاڑوں بہتے جھرنوں اور فطری حسن سے مالا مال سندھ میں رانی کورٹ انسانی ہاتھوں سے تعمیر کیا ہوا ماضی کلاس زوال شاہ کا آ رہا ہے جو سیاہوں پر سہر تارے کر دیتا ناظرین تاریخ کے صفات میں اس کلے کو رانی کورٹ مہن کورٹ اور رنی کورٹ کے نام سے تذکرہ ملتا ہے یونسکو نے اس کلا اور دنیا کے دوسری طویل ترین دیوار کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کو عالمی ورثہ قرار دے کر اسے اثار قدیمہ کی فہرست میں شامل کیا ہے کلے کی فصیل کے اندر ڈانیس آرس کے فسلز بھی ملتے ہیں کلے کی سب سے بڑی انفرادیت یہ ہے کہ اس کی فصیل کے اندر ایک گاؤں عباد ہے جس میں گبول خاندان کے پانچ سو افراد رہتے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ پچھلی سات نسلوں سے یہاں عباد ہے اور ان کے اباؤ اجداد کے مطابق رانی کورٹ کا کلہ دو ہزار سال قدیم ہے یہاں کے باسیوں کے مطابق وہ صرف کلے کے اندر زخیر زمینوں اور اس جگہ کے مالک ہیں جہاں ان کے گھر بنے ہوئے ہیں باقی کلے کی دوبارے پہاڑیاں یا کلے کے اندر موجود مزید دو کلے کس کی ملکیت ہیں انہیں اس کا علم نہیں ان کے مطابق مجموعی طور پر کلے میں ان کے چالیس گھر آباد ہیں جو تیس کلومیٹر کے رکبے کے اندر پھالے ہوئے ہیں کچھ عرصے قبل کلے کی بحالی کا کام شروع ہوا تھا اور یہ کام محکمہ اثار قدیمہ پاکستان سندھ کلچرل ڈپارٹمنٹ اور دادو زلہ کانسل کے زیر نگرانی تھا مگر دو دار پانچ میں ایک انکوائری کی صورت میں یہ معلوم ہوا کہ اس کی تعمیرات غیر میاری کی جا رہی ہیں اور اس کلے کی بحالی کے کام میں من پسند لوگوں کو نوازا جا رہا ہے جس کی بنابراہ دو دار چھے میں اس کا کام روک دیا گیا محکمہ سیاحت و ثقافت نے کلے میں گیسٹ ہاؤسز بنوائے ہیں جبکہ اس کی خستہ حال دیواروں کی مرمب کا کام کروایا گیا رانی کورٹ کلے کی انچارج غیور عباس کا کہنا ہے کہ اس تاریخی کلے پر پاکستان بننے کے بعد صرف انیس سو اسی اور انیس سو نولے کی دہائی میں وفاقی حکومت نے دو بار سیمینارز کائن اقاد کیا ان کا کہنا ہے کہ اٹھارمی ترمیم کی منظوری کے بعد تاریخی مقامات کی صوبوں کو منتقلی کی وجہ سے سندھ حکومت نے دو دار چودہ میں پہلی بار رانی کورٹ پر توجہ دی اور یہاں مرمت اور تضیین اور آزائش کا کام کروایا گیا اور سیاہوں کے لیے سہولتوں کی فرامی کے بعد اس کلے کو دیکھنے کے لیے آنے والے افراد کی تعداب میں اضافہ ہوا جنابے والا غیور عباس کے مطابق سندھ حکومت نے رانی کورٹ میں پینی کے صاف پانی کے لیے ایک پوہن کو دعایا ہے جبکہ ویران علاقے اور شہر سے دور ہونے کی وجہ سے رانی کورٹ کے گیسٹ ہاؤسز میں فوری ٹی بی امداد کے لیے بھی سہولتوں کی دستیابی کو یقینی بنایا گیا ہے اس کلے کو قومی ورثہ قرار دے کر اس کی دیکھ پال پر خصوصی توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے جبکہ دیوار سندھ کو دنیا کی دوسری عظیم دیوار کا رتبہ دلانے کے لیے بھی عالمی سطح پر کعوشیں کی جانے چاہیے ہیں ویڈیو کے اقترام پر ہماری حکومت پاکستان اور حکومت سندھ سے گزارش ہے کہ اس کلے پر خاص توجہ دی جائے تاکہ اثار قدیم کو بچانے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سیاحت کو فروغ ملے ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ